بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے قرآن اور حدیث میں بھی نہ صرف نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے بلکہ اس سلسلے میں چند اصول بھی واضح کر دیئے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے اولاد کی تربیت کے لیے اسلام کے واضح کردہ چند رہنماع اصول معزز سامین اولاد یعنی بچوں کے ذریعے نسل کا آگے بڑھنا ایک فطری عمل ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور باقی تمام مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے قرآن کریم میں بچوں سے محبت کا ذکر صورت القحف کی آیت نمبر چھالیس میں کچھ اس طرح آیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا یعنی کہ مال اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اشف المخلوقات ہونے کی وجہ سے انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کا حکم بھی دیا گیا ہے ہم میں سے ہر انسان کی یہ بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نہ صرف زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹے بلکہ اس کے لیے نیک نامی اور رسال سواب کا ذریعہ بھی بنے اولاد سے ہر انسان کو بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں اولاد کا والدین پر سب سے بڑا حق ان کی تربیت کا ہے جس کے لیے بچپن کا زمانہ نہیت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ شاخ جب تک ہری اور نرم ہو تو آپ جس طرف چاہیں اس کو موڑ سکتے ہیں مگر جب شاخ سخت ہو جائے تو اس کو موڑنا ممکن نہیں رہتا اگر اس وقت موڑنے کی کوشش کی جائے تو شاخ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی اس لیے والدین پر بھاری زمداری آئد ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کی بہترین تربیت کریں قرآن پاک میں اسی سلسلے میں ایک اور اہم نکتے کی طرف بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی بچے اپنے خاندان کے لیے باعث عذاب اور وبال جان بھی بن سکتے ہیں اللہ عزوجل نے سورة التغابن کی آیت نمبر پندرہ میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ یعنی کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں پیدائش کے بعد شریعت نے بچے کے لیے ایک اچھا اور بامانی نام رکھنے کا حکم بھی دیا ہے اس کے بعد سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم توحید کی ہے یعنی بچے کو یہ باور کرایا جائے کہ اپنی ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے اسے اپنے رب کریم کے آگے ہی چھکنا ہے چھوٹی عمر سے ہی بچے کے دل میں پیدا ہونے والا یہ یقین اس کو آنے والی زندگی میں بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے بچا لے گا اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ایک بہت ہی خوبصورت کول ہے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے دس سال بچے کے غلام بن جاؤ یعنی اس کی بات سنو اس سے بچوں کی طرح کھیلو اس سے محبت کرو تاکہ اس کی زندگی اور شخصیت میں محبت کا خلاب باقی نہ رہے اگلے دس سال آپ اس کے حاکم بن جاؤ یعنی یارہ سے بیس سال تک آپ کو حاکم اور بچے کو محکوم ہونا چاہیے اسے آپ کو فالو کرنا چاہیے اور اس سے اگلے دس سال یعنی بیس سال کے بعد بچے کے دوست بن جاؤ بچوں کی تربیت کا سب سے اہم نکتہ یا پہلو عمل سے جڑا ہے یعنی آپ اپنے بچوں میں جو عادات دیکھنا چاہتے ہیں آج اسے ان پر خود عمل کر کے دکھائیے ہم میں سے اکثر لوگ صرف نصیت سے ہی بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو شاید ممکن نہ ہو یاد رکھئے بچہ ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے بچے اپنے آس پاس کے روئیوں اور عادات کو اپنے اندر ریکارڈ کر لیتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی شخصیت کی تعمیر پر بنیادی توجہ دیجئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ نہ صرف ایک شاگرد ہے بلکہ اسے ایک بعمل مسلمان فرما بردار بیٹا مخلص دوست اور ایک اچھا شہری بنانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے روزانہ کچھ دیر ہی سہی لیکن ہر چیز مثلا موبائل ٹی وی ویرہ آف کر کے ان سے بات چیت کریں یاد رکھئے اگر آج آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے وقت نہ ہوا تو کل جب آپ کو بھڑاپے میں ان کے وقت کی ضرورت تو ہوگی تو شاید آپ کو دینے کے لیے ان کے پاس بھی وقت نہ ہو اس کے علاوہ کچھ لاح عمل یا اصول جو گھروں میں بہ آسانی لاغو گئے جا سکتے ہیں مثلا نماز کی بروقت ادائیگی اور قرآن کریم کی تلاوت برائے مہربانی اور شکریہ کو گفتگو کا حصہ بنانا دوسروں کی بات کو پرسکون انداز میں سننا گھر میں داخل اور خارج ہوتے وقت انچی آواز میں سلام کرنا رات کو وقت مقررہ پر سونا موبائل ٹی وی اور کمپیوٹر کا مخصوص وقت پر استعمال والدین اور بڑوں کے لیے اعترامن کھڑے ہونا شامل ہیں یاد رکھئے کہ بچوں کی تربیت دن کے چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے سات دن جاری رہنی چاہیے یعنی تربیت ایک جز وقتی نہیں بلکہ ایک کل وقتی عمل ہے نیک اور سالے اولاد سے بڑھ کر نہ صرف اس دنیا میں کوئی نعمت ہے بلکہ نیک اور سالے اولاد ایک بہترین صدقے جاریہ بھی ہیں